اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدی راج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہیڈا مسالہ پوٹلی کیسے بنائیں گے آئیہ جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے تھے دو درمیانے سا اس کے علو اور سیمپل ان کو بوائل کر لیا تھا اور جتنے زیادہ چھوٹے پیسز میں آپ کٹ کر لیں گے اتنا زیادہ اس کا آپ کو چھرزٹ ملے گا بہت زیادہ ہم نے اس کو میش نہیں کرنا بس چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم اس کو کٹ بات کریں گے اس کے علاو تھوڑے میں نے لیا تھا مٹر اور ان کو بھی سیمپل آلو کے ساتھ بوائل کر لیا تھا مٹر لینے کے بعد اس کے بعد میں نے لیا تھا ایک پاؤ کے قریب وان لیس چکن اٹھ کر دیا تھا اس کے بات اس کو ہم نے ہاتھ کی مدر سے اس کے میں نے اس طریقے سے اس کو شرائڈڈ فارم میں بنا لیا تھا اس کے علاوہ ہم نے دو عدد لیا تھے انڈے اور سیمپل ان کو کیا تھا بوائل بوائل کرنے کے بعد ان کو بھی چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے کوئی نمک میں کچھ بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ نہیں کرنا سیمپل ہم اس کو گرین چیلی ساس کے ساتھ بنائیں گے گرین چیلی ساس مارکٹ میں آپ کو مل جاتا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کے مل جاتے ہیں میں نے شیزان والوں کا استعمال کیا تھا بہترین جو ٹیسٹ ہے وہ ہے شیزان والوں کا تو آپ بھی یہی ٹرائے کر سکتے ہیں گرین چیلی ساس کے ساتھ ہم اس مکشر کو اتنا پتلا بنائیں گے جسے بہت اچھا سا ٹیسٹ جوا ہے اس کے اندر آج ہے گرین چیلی ساس بس اندازے سے میں نے ڈالا تھا ایک سیکٹ اس کی قوانٹیٹی مجھے نہیں بتا اس کی کتنی تھی بس اتنا آپ نے ڈال لینا ہے جس آپ کا مکشر جو ہے اچھا سا بن جائے بہت زیادہ پتلا مکشر کو آپ نے نہیں کرنا اگر اس دوران آپ کو لگے کہ اس میں نمک کام ہے تو تھوڑا سا نمک ایٹ کر سکتے ہیں میں نے بلکل ہاف ٹیسپون اس کے اندر نمک ایٹ کیا تھا جو کہ میرے ٹیسٹ کے کائٹنگ بلکل پرفیکٹ تھا اس کے بعد تمام مکشر کو اچھے سے ہم نے کر لینا ہے مکس اپ تمام مکشر اتنی دیر ہم اس کو مکس اپ کریں گے کہ تمام چیزوں کے اوپر جتنے بھی ہم نے اس کے اندر گرین چلی ساس کی کوٹنگ جو اچھے سے ہو جانے چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے جی پٹیاں نارملی میدے کی دو بنایی تھی جیسے نارملی میدہ آپ جو ہے آپ گوند لیں اور سموسے کے لیے آپ دو بناتے ہیں سیم ویسے بناتے ہوئے اسی طرح آپ نے گول آپ نے پٹیاں جو آپ نے تیار کر لینا ہے تمام پٹیاں جو اس طریقے سے میں نے تیار کر لی تھی اس کے بعد ہم نے کرنی ہے جو فیلنگ اور فیلنگ کرنے کے بعد ہم نے بنانی ہے اس کی پوٹلی اور جو ہم نے مکشر ایڈی کیا نا اسی کا بیسیکلی ٹیسٹ ہے اور گرین چلی ساس اگر آپ شیزان والوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہترین ٹیسٹ آپ کو کسی بھی لیمو وغیرہ کو ڈالنے کی ضرور نہیں کسی مزید مسائلے وغیرہ کو اس کے اندر آئیٹ کرنے کی ضرور کرنے کے بعد ہم نے کچھ اس طرح جیسے کے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے پوٹلی فارم میں بنانے اس طریقے سے تمام جو ہم پوٹلیاں متیار کر لیں گے چائے کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں بہت ہی آسان اور مزیدار سی ریسپی ہے اور جڑ پر آپ اس مکشر کو ریڈی کر سکتے ہیں اب کرتے ہیں اس کو فرائی کرنے کیلئے میں نے کوکنگ کر کے استعمال کیا ہے میڈیم فریم کے اوپر کوکنگ کو اچھے سے گرم کر لیں گے بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کے اوپر اس کھائیں پھلکنی کرنا وہ جلدی جو ہے یہ ڈارک ہونے لگے گا اور اندر سے جو اس کا اوپر ہم نے کور کرنے کے لیے پٹی کا استعمال کیا وہ اتنی زیادہ پتلی نہیں تھی تھوڑی سی موٹی ہم نے پٹی رکھی تھی اس لیے جو ہے اس کو پکانے کے لیے میڈیم فریم کا ہی استعمال کریں تاکہ یہ اندر تک بہت اچھا بنیں اور بہت جب آپ اس کو کھائیں تو آپ کو بہت اچھا کرسپی سا ٹیسٹ ملے پہلے ایک سائٹ نیچے جو لیے جب اچھا سے کوک ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کی سائٹ کو ٹرن کریں اور فائنلی یہ کچھ اس طریقے کا ریڈی ہو جاتا ہے بہت احسان اور سادہ سی جڈ پر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں ٹرائی کیجئے گا اس احسان اور سادہ سی ریسپی کو اور اپنا ایکسپینس میسل سو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ